کہ آداب محبت کے تقاضوں کی بدولت آداب محبت کے تقاضوں کی بدولت ہم قابل نفرت سے بھی نفرت نہیں کرتے تو دوستو نفرت کو ختم تو محبت کرتی ہے یہ تو ہم سب چاند کرتے ہیں لیکن اس محبت سے اظہار کے مستند طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے شائری جو کی الفاظ کا ایسا خوبصورت انتخاب ہوتا ہے کہ پہنے والا دیر تک اس احساس کے حیراؤں میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہاروں کے نہموں کے رنگوں کے حسار میں محسوس کرتا ہے جیسے آپ کی اسمات کے پیش نظر کر رہی ہوں اب کے آؤ تو بہار ساتھ لے کر آنا اب کے آؤ تو بہار ساتھ لے کر آنا ان خزاں رسیدہ دریچوں میں ہوا کی بات لے کر آنا اس اداسیہ چمن کو میں سمجھاؤں بھی تو کیا جو آؤ تو رنگوں کے نخمات لے کر آنا تو یہ خوبصورت بہاروں ہواوں اور رنگ اور نخمات کی بات کرنے والے شائر آج ہمارے مہمان ہیں اور بڑی مزدار بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی ہمیں ایک بہت عظیم شائر کی یاد دلاتا ہے جی تو ہم پشاندی کہتے ہوں بہت ہی تیارے سے شائر سید اصد اللہ کو آج میں ان کے ساتھ صاحب بلکل بھی نہیں لگاؤں گی کیونکہ یہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں میرے سورنس کی طرح ہیں اور میں نے ہمیشہ اپنے سورنس کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھا ہے تو آج میں ان سے ان کا نام لے کر یہ مخاطب کروں گی لیکن یہ عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کی تھوٹس بہت ہی دیپ بہت مچور اور بہت ہی کمپلیکس ہے اور جو سب سے متاثر کن کرنے والی بات ہے کہ یہ خود ان لوگوں سے انپلینسٹ ہیں جو کہ کافی یونیو فیلوسرکل اپروچ رہتے ہیں اور میں نے بہت کم اس عمر کے نوجوانوں کو ان پویس کے پویس سے متاثر ہوتے وے دیکھا ہے جیسے کہ ایڈگر ایلن کو پیبلو نیریڈا کمنگ صاحب اور پیز احمد پیز تو یہ سارے ہی ان تمام شاعروں کی جو ہے نا اپروچ کافی فیلوسرکل ہے کافی ریولوشنری ہیں اور یہ سارے کی سارے ایک یونیک فیلوسرکل اپروچ کو فالو کرتے ہیں تو اسد اللہ جو ہے وہ آئی بے کے پیجویٹ ہیں اور مارکٹنگ پروڈک ڈزائن ڈزائن تنکنگ برانڈ پورپولیو میں انٹرسٹڈ ہیں اور ماشاءاللہ سے اپنی پڑھائی کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں اور رائٹنگ بھی کرتے ہیں شاعری بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ بہت جلدی ایک بک پبلش کرنے والے ہیں جس کا نام ہے کارزمک ناو تو آئیے اصد سے باتیں کرتے ہیں اور ہم باتیں کریں گے کم اور شاعری سننیں گے زیادہ سلام علیکم مستر 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 کیسی ہیں آپ کی شویر میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بتائیے میں بھی بہت اچھا ہوں سب سے پہلے تو میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اوپر دعوت دی اور آپ نے شروعات میں کافی اچھی اچھی باتیں کریں محبت اور نفرت کے بارے میں اور اس سے مجھے ایک شیر یاد آیا صاحب ظلفی کا وہ کہتے ہیں کہ کاغذ پہ اگل رہا ہے نفرت کاغذ پہ اگل رہا ہے نفرت کم ظرف عدیب ہو گیا ہے تو بلکل یہ صحیح بات ہے کہ نفرت جو ہے بہارے میں لکھنا کم ظرفی ہے اور آلہ ظرفی کے نشانی محبت میں ہے بلکل بلکل اور آپ نے کچھ میرے چند اشار پڑے بہاریں ساہ حتلی کا نفرت جی تو یہ بات ہے کہ جی 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 جاری رکھی ہے سر جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے سراؤننگز کے اندر اس کی کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ محبتوں سے گرا ہوا رکھے دیکھیں زندگی ویسے ہی ایک بہت بہت چھوٹی چیز ہے لائف اس فلیٹنگ اور ہمیں اس زندگی کے اندر نفرت کو لے کے چلنے کی گنجائش تک نہیں رکھنی چاہیے ہمیں کوشش ایک کرنی چاہیے جو بھی ہمارے رشتے ہیں جن بھی لوگوں سے ہم نراز ہیں خفا ہیں جس بات پر بھی خفا ہیں وہ بات کر لی جائے اور اس کو صدار لیا جائے یا ان رشتوں کو بہتر بنا دیا جائے ہمیشہ اسی کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ میرے خیال سے اس زندگی کے اندر ایڈونٹ تنک کہ نفرتوں کی جگہ ہمیں رکھنی چاہیے کہیں بھی اور دیکھیں یہی وجہ ہے میں بچوں کو اس پروگرام میں لے کر آتی ہوں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہماری جو جنریشن بھی ہے آپ کو پتا ہے آپ تو خود اسی جنریشن سے بلونگ کرتے ہو تو ان سے اگر انہی کے ہم عمر یہ باتیں میسج سپیٹ کرتے ہیں دسیمنیٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ایزیلی سمجھتے ہیں ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہماری ایج کے لوگ جو ان کو باتیں بتا رہے ہیں وہ سم ٹائمز ایک ایج گاپ آ جاتا ہے تو ایک ریلیجنسی نہیں ہوتی تو آپ نے یہ بہت کچھ صورت بات کی کہ محبتوں کو اس سے بہت کچھ ص legg books اینجی جو چھتے ہیں ہماری ایج آ جاتا ہے بہت کچھ اسے تھے تھے موسیقی